تو مطلع یہ ہے کہ جب بھی انسان کو اپنے اندر موت کی علامات نظر آئیں تو چند کام اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں دیکھیں بہت اہمیت کا حامل مطلع ہے اس کو توجہ سے سنیں گا اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں اچھا اب علامتیں نظر آئیں بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس صرف تین مہینے ہیں یا چھے مہینے ہیں اندازہ ہو گئے کہ ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب محلت نہیں ہے یا کم ہے یا کسی بھی اور علامتوں کے اعتبار سے بعض چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب میری موت قریب ہے کچھ ایسے خواب آ رہے ہیں آپ کو یا اور کسی وجہ سے بلاخر آپ کو اس قسم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کب مرنے والے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ چیزیں انسان پر واجب ہو جاتی ہیں کہ وہ انجام دے میں بڑے آرام آرام سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں تھے کہ یہ مسائل وسیعت کے بہت کم معاشرے میں بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان مسائل سے تقریباً بے نیاز اور آرہی ہے تو کیونکہ کم سننے جانے والے مسائل ہیں اس لئے میں بہت آرام آرام سے ان کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں یہ مسائل آ جائیں کچھ چیزیں انسان پر واجب ہو جاتی ہیں علامت موت کو اپنے اندر پانے کے بعد پہلی چیز اگر آپ کے پاس کسی کی کچھ امانتیں پڑی ہوں تو دو میں سے کوئی ایک کام آپ پر واجب ہے یا تو آپ ان امانتوں کو مالک تک پہنچا دیں ایک دوسری چیز یا ان افراد کو پیغام پہنچائیں کہ بھائی اپنی امانتیں لے کر جاؤ ہو سکتا ہے میں میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے تو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چل جائوں آ کے اپنی امانتیں لے جاؤں تو ان دو میں سے کوئی ایک کام یا پیغام پہنچا دیں یا خود امانتوں کو ان تک واپس پہنچا دیں یہ ایک چیز یہ واجب ہو جاتے ہیں انسان پر ایک دوسری چیز اگر اس کی گردن پر کچھ کرزے وغیرہ ہیں تو اسے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کو یہ اتمنان ہو جائے کہ میرے کرزے میرے بعد ادا کر دیے جائیں گے چاہے وسیعت ہی کے ذریعے اور وسیعتوں پر گواب بنا کر ہی اس کو یہ اتمنان حاصل ہوتا ہو تو پھر یہ کرنا ضروری ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے یا مثلا فرض کریں کوئی آپ کو پتا ہے کہ کوئی اولاد ایسی ہے کہ جو بہت دیندار ہے سمجھدار ہے آپ نے اس کو بتا دیا کہ اتنے کرزے میری گردن پر ہیں اور آپ کو اتمنان ہے کہ یہ کرزے میرے ادا کروا دے گا خلاصہ کوئی بھی طریقے سے آپ کو یہ اتمنان حاصل کرنا ہے کہ کرزے واپس کر دیے جائیں گے چاہے یہ اتمنان آپ کو وسیعت کرنے کے ذریعے سے اور اس وسیعت پر گواب بنانے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہو اچھا یہ کرزے واپس کر دیے جائیں گے کا اتمنان حاصل کرنا تین صورتوں میں ضروری ہے ایک کہ جو کرزے آپ کے اوپر ہیں ابھی ان کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ وقت ادائیگی سے پہلے ہی فوت کر جائیں گے دوسرا وقت تو پورا ہو چکا ہے مگر کرزخواہ نے خود ابھی مطالبہ نہیں کیا میں نے زید سے دو لاکھ روپے لیے ہوئے تھے پانچ مہینے کے لیے پانچ مہینے پورے ہو چکے ہیں اور میں ایک ہفتے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس زید نے ابھی تک اس پانچ مہینے گزرنے کے باوجود دو لاکھ مطالبہ نہیں کیا تو اس صورت میں بھی میرے پاس واجب ہو جائے گا کہ میں یہ اتوانان حاصل کروں کہ یہ اس کو دے دی جائیں گے تیسری صورت یہ ہے کہ ابھی میرے پاس اتنے یعنی ہو سکتا ہے وقت بھی آ چکا ہو ہو سکتا ہے وہ مطالبہ بھی کر رہا لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں کہ میں کر دے ادا کروں تو ان تینوں صورتوں میں اسے یہ کام کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کو یہ اتوانان حاصل ہو جائے کہ اس کے کردے مرنے کے بعد واپس کر دیے جائیں گے اب چاہے یہ اتوانان حاصل کرنا وسیعت کر کے اور وسیعت کے اوپر گواہ بنانے ہی کے ذریعے آتا ہو تو یہ کرنا اس کے لئے ضروری ہو جائے گا ورنہ اگر یہ تین صورتیں نہ ہوں مثلا میرے پاس پیسہ بھی ہے کرزے کا وقت بھی آ چکا ہے یا وقت آ چکا ہے اور اس نے مطالبہ بھی کر لیے تو ایسی صورت میں تو چاہے موت کا خوف ہو موت کا خوف نہ ہو میرے پر واجب ہے کہ میں کرزہ واپس کروں یہ بھی ایک مشکل ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے لوگ لیتے ہوئے تو بڑے خوشی خوشی لے لیتے ہیں لیکن دیتے ہوئے ان کو موت آتی ہے اب سب ایسے نہیں ہوگی یقینا لیکن کافی سارے لوگ ایسی ہیں کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی دینے کی دل نہیں رکھتے کہ کرزہ واپس کریں ٹال مٹرول سے کام لیتے ہیں یہ بعض کنڈیشنوں میں تو ان کے لئے جائز بھی نہیں ہے وقت پورا ہو چکا ہے دینے پر قادر ہیں آپ تو ویسے ہی آپ کے اوپر کرزے کو ادا کرنا واجب ہے اب اگر آپ ٹال مٹرول کریں گے تو آپ حرام کر رہے ہیں حتیٰ اگر آپ نماز شروع کر چکے ہیں اور کرز کو آپ کے لئے بعض کنڈیشن میں کرز کو آتا ہے اور آپ سے آکے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر پہلے کرزہ آدھا کریں البتہ اپنی سرٹن شرائط کے ساتھ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کرزے لے تو لیتے ہیں لیکن دیتے وقت دینے کی جررت نہیں کرتے ہیں تو یہ خود ایک جائز کام نہیں ہوگا بعض کنڈیشنز میں پس یہ ہو گئی دوسری چیز جو واجب ہو گئی تیسری چیز جو علامت موت دیکھنے کے بعد میرے اوپر واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر حقوق شریعہ میرے اوپر ہیں مثلاً کسی کوئی خمس ہے کوئی زکاة ہے کوئی رد مظالم ہیں کہ جن کو پلٹانا چاہیے مجھے تو ان کی وسیعت کرنا اس صورت میں واجب ہو جائے گا کہ جب میرے پاس مال نہ ہو ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے ایک ہفتے میں مر جاؤں گا اور خمس میری گردن پر ہے زکاة میری گردن پر ہے لوگوں کے حقوق میری گردن پر ہیں کسی کی دیت دینی ہے تو کسی کی مثلاً فرض کریں مسالت کی تھی تو اس کو مسالت کا مال دینا ہے وغیرہ وغیرہ کسی کا کرایا باقی ہے میری گردن پر تو ایسی صورت میں پھر میرے لئے واجب ہے کہ میں وسیعت کروں کہ یہ ساری چیزیں میری گردن پر ہیں جو مجھے ادا کرنی ہیں تو اگر مال نہیں ہے تو وسیعت کرنا واجب ہے اور اگر کوئی احساس مال بھی نہ ہو لیکن اگر امکان ہو مثلاً فرض کریں مجھے پتا ہے کہ مال تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار یہ کام کر دیں گے تب بھی وسیعت واجب نہیں ہوگی تو وسیعت اس وقت واجب ہوگی جب نہ مال ہو اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے بارے میں مجھے یہ اتمنان ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد تبران یعنی اپنے پاس سے اپنی جیب سے خدا کی خاطر میرے کرزوں کو میرے حقوق کو میری اوپر سے اتار دے گا یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو وسیعت کرنا واجب ہے لیکن اگر مال ہے تو چاہے علامتیں ہوں یا موت کی یا نہ ہوں میں پہ واجب ہے کہ میں ان چیزوں کو ادا کروں خمس واجب ہونے کے بعد ڈلے نہیں کر سکتا زکاة واجب ہونے کے بعد ڈلے نہیں کر سکتا کسی کا حق اگر میری گردن پر ہے تو مجھے ڈلے نہیں کرنا چاہیے درست تو پس اس یعنی اگر یہ دو صورتیں نہ بنتی ہوں یعنی مال ہے میرے پاس تو پھر میرے پر واجب ہے چاہے علامتیں نہ بھی آئیں موت کی مجھ پر واجب ہے کہ میں ان حقوق شریعہ کو ادا کروں یہ ہوگئی تین چیزیں چوتھی چیز جو میرے اوپر واجب ہے پھر اتمنان حاصل کرنا ہے کہ میرے گردن پر جو واجبات ہیں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے کفارے وغیرہ ہیں وہ میرے مرنے کے بعد ادا کر دیے جائیں گے چاہے وسیعت کی وجہ سے ہی یہ اتمنان ہو اس کو اگر اس کے پاس مال ہے تب یا یہ احتمال احتمال معتدن میں احتمال معتدن میں یعنی ایسا احتمال کے جو قابل اہمیت ہو جس کو اہمیت دیتے ہوں اقلا ایسا احتمال دیتا ہو کہ کوئی شخص خود سے اس کی طرف سے ان چیزوں کو ادا کروا دے گا تو اس کے لئے وسیعت واجب ہے اور بعض اوقات بتا دینا کافی ہو جاتا ہے مسئلہ وسیعت نہیں کرے مسئلہ بڑے بیٹے کو بتا دے کہ بھئی میرے اوپر یہ یہ واجبات ہیں اور اس کو پتا ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کر دے گا دیندار بچہ ہے تو پھر اس صورت میں وسیعت واجب نہیں ہوگی یہ چوتھی چیز پانچویں چیز اگر میں نے کسی کو کرزے وغیرہ دیئے ہوئے ہیں یا کہیں مال کو چھپا کے لوکر ووکر میں یا کسی کے پاس سنبھال کے چھپا کے رکھا ہوا ہے گھر والوں سے تو پانچویں چیز جو موت کی علامتیں دیکھنے کے بعد مجھ پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کی کے بارے میں گھر والوں کو خبر دوں تاکہ ان کا حق ضائع نہ ہو اگر ان کا حق ضائع ہوتا ہو تو پھر میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وارثوں کو بتاؤں کہ بھئی میرا فلان مال اتنا مال فلان صاحب نے اور اتنا مال فلان ہاں اگر ایسا ہے کہ اس کی حق تلفی نہیں ہوتی ان کا حق ضائع نہیں ہوتا ہو مثلا فرض کریں جو مال اس کے پاس ہے اس نے کسی کو اسی کی وسیعت کر دی کہ بھئی میرا اس مال کو یہاں پہ خرج کر دینا تو اس میں اور وہ ایک تہائی کے اندر اندر ہو تو کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ پھر بتانا واجب نہیں ہے پس یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو جب کسی کے اندر موت کی علامتیں نظر آ جائیں تو اس پر واجب ہے کہ یہ پانچ کام اس کو کرنے ہوں گے اب آپ نے غور کیا کہ اس میں پانچ چیزوں میں سے بعض صورتوں میں اس کو وسیعت کرنی ہے اگر وسیعت کے بغیر کام نہیں بن رہا اور بعض صورتوں میں نئی وسیعت کرنا ضروری نہیں ہے اگر بتا بھی دے تو بھی کام چل جائے گا لہذا یہ کہنا ذرا مشکل ہوگا کہ ان پانچ صورتوں میں اس پر واجب ہے کہ وہ وسیعت ہی کریں